خصوص گزارش کروں گا مسالک اپنی جگہ مطالب اپنی جگہ دین کی سمجھ توحید کی فکر اور سنت کی تڑپ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اپنے وطن اپنی مٹی اور اپنی دھرتی کو معمولی مت جانئے گا میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں ہماری وولی ہیں دنیا بھر گھومنے کے بعد دیکھنے کے بعد پرکھنے کے بعد جغرافیہ پڑھنے کے بعد حالات زندگی دیکھنے کے بعد جس قدر خوبصورت عظیم تر رب نے یہ ملک بنایا ہے شاید کوئی نہ ہو ہرمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری اصل ہے اساس ہے اس کے بعد اگر اللہ نے یہ شرع پکشا ہے کہ ڈیریکٹلی کلمے کی بنیاد پہ توحید کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ اگر آپ نے کوئی مٹی اور دھرتی لیے جیسے عام زمینوں میں سے وہ پلات مینگا ہو جاتا ہے جو نماز کے لیے لیا گیا ہو یارو جو دھرتی لی توحید کے لیے گئی ہے جو سنت کی اتباع کے لیے خریدی گئی ہے وہ جگہ معمولی نہیں ہے اس کے لیے تن من دھن جان وطن کے لیے اس کے لیے قربان کرنا ہے یہ ایمان کا ہمارا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اس میں توحید ہے یہ پہچان ہے یہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اور اس کے لیے میں اپنے حکمرانوں کو عامت الناس کو اپنی افواج کو سب کو مل جل کے دنیا کے ہر فورم اور ہر محاذ کے اوپر اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دوا کا بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ دنیا تماشا کرتی ہے کبھی کئی سے کبھی کئی سے کبھی کسی سائیڈ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وطن کو جتنے مرضی دشمن پیدا ہوئے ابھی تلک سیفٹی دی ہے آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں دعاوں میں سر پرستی میں تربیت میں تعلیم میں اور ان چیزوں میں جن میں ملک دشمن اناثر ہمارے اندر ہیں یا کہیں باہر ہیں چھپے ہوئے ہیں یا کسی روم میں ہیں ان کے لیے اپنا راستہ آسان مت کیجئے نہیں تو یاد رکھئے جس دن یہ مٹی گئی یہ دھرتی گئی آپ کے لیے اتنا آسان نہیں یہ اللہ کے نام کا کلمہ جانا ہے یہ اس نام پہ لیا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی بھولا ہے تو ہم یاد کرواتے ہیں اگر کسی کو یاد ہے تو یاد دہا نہیں کرواتے ہیں اور اس سبق کو دہراتے اور پختہ کرتے ہیں تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے زندوں کو شفاہ دے اللہ تعالی ان کے کاروبار اور معاملات آسان فرمائے اللہ رزق حلال دے اور بابرکت دے اللہ سود کی لانت سے محفوظ کرے اور ادھار سے محفوظ کرے اور میرا رب اس دنیا سے جانے والے ہمارے تمام رشتہ دار اللہ چھوٹے تھے بڑے تھے اللہ کلمہ پڑھنے والے بشری لگزشیں ہیں تو معاف فرمائے اللہم انکانو محسنین فزد فی حساناتہم و انکانو موسیعین فتجاوزن سیعاتہم والد صاحب میرے کافی بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کے حوالے سے گزارش ہے والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی انہیں بھی دو سال بیٹ گئے ان کا صدقہ جاریہ اللہ ہمیں بنائے درجات کو بلند کرے آپ تمام احباب کو بھی اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کا زخیرہ بنائے سبحانک اللہم و بحمد کاشد اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو موسیقی